ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نامہ کارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کیا آنکار اور چنتہ دونوں خطرناک ہیں بلکل خطرناک ہے کیونکہ چنتہ کرنے سے کوئی بھی پرابلم سوال نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی پریشانی جو ہے آپ کی سلج نہیں سکتی اگر آپ چنتہ کرتے ہیں لیکن چنتہ کرنے سے آپ کو جو ہے بلڈ پریشور ہائی ہوگا آپ مانسک چنتہ میں چلے جائیں گے آپ کو کچھ بھی بیماری ہو سکتی ہے چنتہ کرنے سے تو چنتہ کرنا بکھا رہے ہیں دونوں چنتہ انسان کو چتہ میں پہلے لے جاتی ہے اور اہنکار انسان کو جھگڑوں سے مار دیتا ہے اس لئے دونوں ہی خطرناک ہیں آپ کی آشا نامہ کارکرم میں آپ سب کا ہارتک سواگت ہے اس کارکرم میں ہم مانوشیہ کے دیوہار اور مانسک سواست کے بارے میں چرچہ کریں گے آج کا بشہ ہے چنتہ سے مکتی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ امر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے امر جی کیا چنتہ سے مکتی پانے کا کوئی طریقہ ہے ہاں جی بائیبل اس بارے میں بہت زیادہ بتاتی ہے کیونکہ چنتہ ایک مانوشیہ کے وچاروں کی ایسی شنکلہ ہے اس کے سامنے ایسا چتر یا اس کی بھاونائیں آ جاتی ہیں جو ناکار اکتمک ہوتی ہیں نیگیٹیو ہوتی ہیں چنتہ ایک ایسی چیز ہے کہ مانوش اس چیز کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور اس سے ڈڑتا ہے جوسی شبتوں میں اسے پلائنواد کی پرورتی سے پرواہویت ہوتا ہے مانوشیہ کو فیسے کی چنتہ ہے پریوار کی چنتہ ہے بھوشی کی چنتہ ہے موت کی چنتہ ہے یاترہ میں کیا آگرس کی چنتہ ہے چنتہ ایک سٹریس کو لاتی ہے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہے جوائنٹ فیملی میں ہم مکٹھے رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسری کی چنتہ ہوتی ہے اور وہ جو چنتہ کی ستہ ہے ایک کے اوپر ایک اکٹھی ہوتی جاتی ہے وہ ہماری شکل پر نظر آ جاتی ہے اور ہمارے سواس کو پرواہویت کرتی ہے چنتہ ہونے سے پھر ہم اووریٹ جدو جدو سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں فریج کے پاس جاتے ہیں ہمارا جیون انشتتہ کی اور بڑھتا جاتا ہے بیماری ارلی ڈیت بھی پاسیبل ہے یہ بہت سیریس چیزیں ہیں ہم بچوں کے پڑھنے کی چنتہ کرتے ہیں شادی کی چنتہ کرتے ہیں مہنگائی کی چنتہ کرتے ہیں بلوں کو نہ دینے کی چنتہ کرتے ہیں روزگار کی چنتہ کرتے ہیں ریٹارمنٹ کی چنتہ کرتے ہیں اور چنتہ ہی چنتہ ہیں لیکن بائیبل ہی کہتی ہے کہ لائف جو ہے صرف چنتہ ہی نہیں کرنا ہے لائف جینا بھی ہے کسی نے کہا ہے کہ چنتہ کیوں ایک خراب چیز ہے سب سے پہلے چنتہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بائیول میں اس کا درستانت ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میتھیو چھے ستائی سے انتیس کیا کہتی ہے آکاش کے پکشوں کو دیکھو وہ نہ تو بوتے ہیں اور نہ کارتے ہیں اور نہ خطوں میں بٹوڑتے ہیں پھر بھی ہمارا سورگی پتا ان کو کلاتا ہے کیا تم اس سے ادھک مولی نہیں رکھتے تم میں کون ہے جو چنتہ کر کے اپنے آئیو کو ایک گھڑی بھی پڑھا سکتا ہے اور وستروں کیلئے کیوں چنتہ کرتے ہو جنگلی پنچے کو دیان کرو وہ کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ تو پریشم کرتے ہیں نہ کارتے ہیں تو ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان کے اس کے سارے ویوہم میں ان میں سے کسی کے سمان وست پہنے نہیں دیکھو گے اس لیے تو آپ پرمشور کی گھاس کو دیکھو جو آج ہے کل ختم ہو جائے گی کو پرمشور ایسا وست بناتا ہے کہ ہی علپ وشواسیو تمہارے سے بڑھ کر وہ ایسا کرتا ہے اس لیے تم چنتہ کیوں کرتے ہو ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے کیونکہ اور لوگ بھی اس چیز کی چندوں کی خوج میں رہ دیں پرانتو تم سورگیے پتا کی چندہ کرو تمہیں ان سب وستوں کی عوشکتہ پرمشور خود کرتا ہے اس کے راج کی خوج کرو تو تمہیں یہ سب وستویں اپنے آپ مل جائیں گی کل کی چندہ مت کرو کیونکہ کل کا دن اپنی چندہ آپ کر لے گا آج کیلئے آج ہی کا دکھ بہت بڑا ہے چندہ مناشکاری ہے بیماری کیوں لے جاتی یہ ہمیں نیچہ لے آتی ہم آپ کو سب کچھ بائیبل سے ہی پڑھ کے سناتے ہیں آج جس سے چند آپ نیتی وچن بارہ پچیس میں لکھا ہے نیتی وچن بارہ پچیس اداس من دب جاتا چندہ کرنے والا من اداس ہوتا ہے پرانتو بھلی باتی بھلی بات سے وہ آنندیت ہوتا ہے دوسرا بائیبل میں لکھا ہے کہ ابھی جو آپ کو اس کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ چندہ جو ہے آپ کی جیون کی جو کانسنٹریشن ہے آپ جو جیون کا جو جینے کا بجنس ہے وہ نہیں کر باتے ہیں ہر وقت آپ چندہ ہی کرتے رہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا میتھیو کی ماتی کی انجیل میں کہ سورگی پتا جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی اوشکتا ہے اور آپ کیوں کل کی چندہ کرتے ہو کل کی چندہ کل دیکھتے ہیں ایک دن میں ایک ہی بار جی ہو بائیبل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تم پر میشور کے راج کی کھوچ کرو یہ کرو گے تو باقی سب چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے پلس ہو جائے گی بائیبل یہ کہتی آگیا کاریتہ اور وشواس ہمیں پر میشور کے راج میں پرویش کرا دیتے ہیں اگر ہم صحیح سمیے سے پلاننگ کریں گے ہم لوگ انڈیا میں ہماری عادت ہے ہم لاس ملٹ میں بھاگتے ہیں پہلے پلاننگ نہیں کرتے ہیں ٹائم کو منیج کریں گے اپنے بھاوناوں کو کنٹرول میں رکھیں گے اور جو بائیبل کے اندر صدحانت ہیں ان کو آپ پلاننگ کریں گے تو ہم چنتہ سے مکت ہو سکتے ہیں بائیبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ ایک ہزار کماؤ تو سو جو روپے ہیں اس میں سے پر میشور کی کام میں لگاؤ بے شک آپ وہ لگاؤ گے تو آپ کے نو سو روپے اچھے کام میں لگیں گے اور اسی سے آپ کی بچت ہوگی دس ہزار کماتے ہیں تو ایک ہزار دو ایک لاکھ کماتے ہیں تو دس ہزار دو بہت عجیب بات ہے اگر ایسا آپ کریں گے کیونکہ جب آپ نے پر میشور کو دے دیا تو پر میشور لینے کے بعد اس نبیہ پرشیت کے لئے ذمہ وار ہو جائے گا آپ کو کرونک وریر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ منشہ کو وشواس کے دوارہ چلنا چاہیے ناکی بائی سائٹ ہم لوگ تو تب جب ہوتا ہے تب خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتا تو اداس ہو جاتے ہیں جی اب آپ کسی بھی گاڑی یا ٹرین میں یا کسی ہف فلائٹ میں جا کے دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں چاہے بے شک دھنی ہیں چاہے بے شک پرشیت کے لئے اداس ہی نظر آتے ہیں ان کی وہ پرستیتیوں کے آدھار پر ان کا جیون ہے پرستیتیاں ٹھیک ہیں تو خوش ہیں پرستیتیاں ہیں ایسا نہیں ہیں آپ کو پرتی دن پرمیشور پر وشواس کرنا چاہیے فلیپیوں چار انیس میں یہ کہا ہے کہ میرا پرمیشور میری ہر جرورت اپنی مہمہ اور دھن کے انسار پورا کرے گا پرمیشور کی تو بہت وہ چڑیوں کو دیتا ہے آپ دیکھئے ورکش اپنے آپ ہی اکتے ہیں موسم اپنے آپ ہی بدلتا ہے رنگ بدلتے ہیں وہ کیوں آپ کو گریبی اور بیماری اور کمی میں رکھے گا وہ آپ کے جیون میں کیوں شاپ لائے گا فلیپیوں چارچے میں لکھا پرمیشور میں صدا آنندت رہو میں تمہیں دوبارہ کہتا ہوں آنندت ہو تمہاری کمولتہ سب کے سامنے پسٹ ہو پرمیشور تمہارے سمیپ ہے جو پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں اس کے نزدیک ہوتا ہے چنتہ کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ورن پراتھنا ونتی دھنیوات کے ساتھ اپنی اوشکتاؤں کو اس کے سمکش رکھو اور پرمیشور کی شانتی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے ہمارے ہردے اور مستش کو سرکشت رکھی گی یہ پرمیشور کا واحدہ ہے کیول انہی کے لئے جو اس کو جانتے ہیں اگر آپ اس کو جانتے ہیں اگر آپ اس کے سمبند بنا ہیں اس کے ساتھ تو آپ بائبل لکھا کہ اپنی چنتہیں اس پر ڈال دو وہ آپ کی چنتہوں کی چنتہوں سے بچائے گا آپ کی چنتہوں کی فکر وہ کرے گا چنتہ اس کی ہوگئی بائبل میں دو سدھانت ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کسی کام کو اپنے حساب سے کرو اور پرمیشور کو پراتھنا کرو پرمیشور ہمیں آشیش دے ایک دوسرا طریقہ ہے پرمیشور کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو پرمیشور تیری کیا مرضی ہے کیسے کروں جب آپ پرمیشور سے اس کی مرضی پوچھو گے اور اسی کے انصار کارے کرو گے اس کی ویدھیاں اس کے نیموں اس کی سمجھ اس کی بدھیمانی کے انصار تو اپنے آپ ہی کام سفر ہوگا اس لئے یہ ضروری ہے کہ کل کی چنتہ مت کرو کل کی چنتہ اپنے آپ ہو جائے گی انگریزی میں کہتے ہیں ایک دن میں ایک ہی دن جیو آپ دوسرے دن کی چنتہ مت کرو لیکن آپ پرتی دن صبح اٹھ کر اپنے دن کو پرمیشور کو سمرپن کر دو اے پرمیشور میں آج کا دن تجھے سمرپن کرتا ہوں دھنیواد تُو نے مجھے جیون دیا دھنیواد تُو نے مجھے جو کچھ مکان دیا یا مکان جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ کہے جو کچھ بھی دیا دھنیواد پربو میرے پاس روزگار ہے دھنیواد پربو میرے بچے ہیں سب کچھ ہے یہ بھی اچھی چیز ہے اگر نہیں بھی ہوئے پربو دھنیواد میں سنگل آدمی ہوں دھنیواد میری بیٹی کے ابھی شادی نہیں ہوئی ایسا کرنا شروع کر دیجئے اور دوسروں کو کشمہ کرنے کی پرورتی سکھیں کشمہ کر دیجئے دیکھیں پرمیشور آپ کی ہر چنتہ کو اپنے اوپر لے لے گا یہ سنبھا ہے آشاء ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد اس بیشے پر چرچہ جاری رکھیں گے کہی جائے گا نہیں مہیمہ پر آکرم شو بھا جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے راج تیرا ہے تُو سب کے اوپر سب سے مہاں جھہرا ہے انادی کال سے انت کال تک ہے یا ہوگا تُو دھنے ہے سمپوڑ دھن اور مہیمہ تیری ہی اور سے ملتی ہے سب لوگوں کو بڑھانا اور بل دینا تیری ہی ہاتھوں میں ہے انادی کال سے انت کال تک ہے یا ہوگا تُو دھنے ہے انادی کال سے انت کال تک ہے یا ہوگا تُو دھنے ہے آشا ہے آپ کو یہ گانا پاسند آیا ہوگا ہم چندہ سے موقتی نامک پیشہ پر بات چیت کر رہے تھے عمر جی ہمیں یہ بتائی کی کیا ہم اپنی چندہوں کو پرمشی پر سامرپید کر سکتے ہاں جی کر سکتے ہی بائبل انس پاس سے بھری ہوئی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ منوشی کو چندہ نہیں کرنی چاہیے ہمارا جو جیون ہے بہت ساری انشتتاؤں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم پرمشور کو جانتے ہیں کیونکہ اس کا آرم سے آند تک نیانترن رہے گا تو ہمیں چندہ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے بھوش کا نیانترن اس کے پاس ہے پینکی یا گھوڑانی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے بھوش کو بدل سکتا ہے ہمیں ٹینشن کی اوشکتہ نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو جاننا اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا پرمشور کے وچن میں چندہ کو ہینڈل کرنے کے بہت سے وائدے ہیں پراتھنا کیجئے آپ جو چیز آپ کو ستا رہی ہے اس کے لئے پرمشور کے آگے پراتھنا کیجئے پرمشور تو اپنے وچن میں یہ کہا ہے کہ تو میری ہر پراتھنا کا اتر دے گا میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا منوش کی ہر پرستی میں چندہ سے وہ چھٹکارہ دیتا ہے دوسرا ہم نے جو پہلے بریک سے پہلے پڑھا کل کی چندہ مت کرو اب ایک بار میں ایک ہی دن جیو اب ایک بار میں ایک مہینہ مت جیو ایک ہفتہ مت جیو ایک سال مت جیو ایک ہی دن جیو دوسرا ہے پرمشور میں آنندیت رہو انگریزی میں کہتے ہیں دوسرا ہے پرمشور میں آنندیت رہو گے تو وہ آپ کے دل کی چھاؤں کو پوری کرے گا اور جو چوتھا ہے پرمشور کے اوپر اپنی فکر کو ڈال دو میں آپ کو بائیبل سے وہ پرمشور کے باعدے پڑھ کے سناتا ہوں جو چندہ سے سمبندیت ہیں بے شک آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ لیجی ایک پترہ پانچ ساتھ میں لکھا ہے اپنی ساری چندہیں اس پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری چندہ کرتا ہے جان چودہ ایک میں لکھا نئے نیم میں کہ تمہارا ہردے وچلت نہ ہو جیسے تم پرمشور میں مشواس کرتے ہو یشو مزر کا مجھ میں مشواس کرو فلیپیو چار چھ ساتھ میں لکھا ہے کسی بھی بات کی چندہ مت کرو پرانتو ایوریتھنگ کو پراتنہ اور وینتی کے دوارہ دھنیواد کرتے ہوئے اپنی جو جرورتیں ہیں اپنی جو ریکویسٹ ہیں اپنی جو وینتی ہے پرمشور کے سمکش رکھو اور یہ بھی لکھا آگے کہ جو شانتی کا پرمشور ہے جو تمہاری میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے ہمارے ہردے کو اور ہمارے مستش کو پربو یشو مصیح میں سرکشت رکھے گا اگلا ہے کولوشن تین پندرہ نئے نیم میں کہ پرمشور کی شانتی آپ کے ہردے میں شاسن کرے کیونکہ اس نے تمہیں شانتی کے لیے بلایا اور اس کا دھنیواد کرو اگلا ہے یشایہ چھبیس تین اس میں لکھا ہے کہ تو وہ آپ کو پرفیکٹ پیس پریپورن شانتی میں رکھے گا اگر آپ کا مستشک اس کے اوپر ٹکا رہے گا کیونکہ آپ اس پر وشواس کرو گے بھجن سنگیتہ چار آٹھ میں لکھا ہے کہ لوگوں کو سونے سے پہلے نین نہیں آتی یہ سلیپنگ سام ہے سونے سے پہلے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنے سرانے پر شانتی سے سو جاؤں گا اور ہے پرمیشور تو مجھے سرکشت رکھے گا رات بھر تو آپ کو نیند آ جائے گی پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا وچن دودھاری تلوار ہے مو سے بولو گے تو کام کرے گا فلیپن چار انیس میں لکھا ہے یہ اب آرٹھک سٹی کے بارے ہیں میرا پرمیشور میری ہر ضرورت کو اپنے دھن اور اپنی مہمہ کے انصار یشو مسیح میں پورا کرے گا اس کے بعد تو ہم نے مہتی کا تو پہلے پڑھا ہی تھا کہ آپ کو پڑھ کے اس سے پہلے سنایا تھا رومن آٹھ چھے میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس دنیاوی مستشک ہے آپ کا تو اس سے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن آپ کا اگر مستشک آتمک ہے اگر آپ کا وچاردارہ بائبل کے انصار ہے تو آپ کو شانتی ملے گی اور جیون ملے گا نیتی وچن تین چوہیس میں لکھا ہے کہ جب میں سو جاؤں گا تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہے پرمشور تو میرے کو سلائے گا اور میری جو نیند ہوگی وہ میٹھی ہوگی ہیبریو چار تین میں لکھا ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے وشواس کیا وہ پرمشور کے آرام میں پرویش کر گئے اس لئے میں نے یہ لکھا ہے کہ جو مجھ پر وشواس نہیں کرے گا وہ اس ریسٹ میں پرویش نہیں کر پائے گا اس لئے پرمشور نے ان لوگوں کے لئے جو اس پر وشواس کرتے ہیں یہ کہ ریسٹ رکھا ہے جب آپ شانتی کرتے ہیں جب آپ چنتہ کرتے ہیں تو آپ کو ریسٹ نہیں ملتا ہے نیند نہیں آتی ہے انسومونیا ہو جاتا ہے بھجن سنگیتہ 119-165 میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑی شانتی ہے جو پرمشور تیرے وچنوں کو سمجھتے ہیں تیرے وچنوں کو جانتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی بھجن سنگیتہ 119 میں دیکھا ہے وہ ہے جو پرمشور کے گپتستان میں رہتا ہے اس کو پرمشور کی چھتر چھایا کے نیچے جو سر شکتیمان پرمشور ہے ٹھکانا پائے گا اور میں پرمشور کو یہ کہتا ہوں کہ وہ میرا شرنستان ہے میرا گڑھ گڑھ ہے میرا پرمشور اس پر بھروسہ رکھوں گا اور آخر میں جان 1427 میں لکھا ہے کہ میں تمہیں شانتی دوں گا جو شانتی دنیا نہیں دے سکتی اور اس لئے تمہارا ہردے وچلت نہ ہو اور نہ ہی پریشان ہو تو یہ سب پرمشور کے وائدے ہیں اور شاید 26 دین میں بھی ایسے لکھا ہے کہ اس وقت کو آپ سمپورٹ شانتی دوگے جس کا مستشاہ پر لکھا پہلی پڑھا اس طرح پرمشور کے وائدے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہے میرے ماں باپ مجھے بھول جائیں گے پرنتو پرمشور میرے کو نہیں بھولے گا چاہے پہاڑ بھی ہل جائیں ادھر سے ادھر سب کچھ ہو جائے لیکن پرمشور کی کرونا میرے پاس سے نہیں ہٹے گی کیونکہ اگر آپ اس شانتی کے لئے پراتھنا کریں گے اس چنتہ مقت ہونے کے لئے پرابو سے پراتھنا کریں گے اگر آپ کہیں گے پرمشور تو میری چنتہ لے لے میرے میں نہیں سمال سکتا تو پرمشور آپ کے لئے آشتر اکرم کرے گا آپ کو چنتہ سے ہٹائے گا چنتہ سے بچائے گا چنتہ آپ کے پاس سے بھاگ جائے گی بائبل کا پرمشور ایک سویقتی کے ساتھ واچہ بانتا ہے جو اس پر وشواس کرتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں جو اپنے پاپوں کی شما مانگ کر اس کے ساتھ سمبند بناتے ہیں وہ ان لوگوں کے سر کی سب چنتہیں اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ اپنی وہ منوش کی پریشتیوں کی پریستتیوں میں ہستک شیپ کرتا ہے ان کو برائی سے بچاتا ہے ان کو کرود اور بائبل کا پرمشور کرود نہیں کرتا کرونا کا پرمشور ہے وہ کسی کے دکھ اور وناش سے پرسند نہیں ہوتا وہ کسی کو مارنے نہیں ہے اس کا نام مکتی داتا ہے بائبل کا پرمشور کسی کو مارنے نہیں آیا پرل کی بچانے آیا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ روج چھوٹی چھوٹی باتوں کی چنتہ کریں آپ کو اس پرمشور کو ویختی کا طروب سے جاننا پڑے گا اس کا وچن پڑھنا پڑے گا اس کے پاس آنا پڑے گا لیکن ایک بات یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کا پرمشور کسی کو ویوش نہیں کرتا اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو اس نے بائبل ہی کہتے کہ پرمشور نے ہر ویختی کو ویویگ دیا ویویگ آپ کو اچھا ہے پورا پتا تھا وہ پرمشور کا اللہ ہے بائبل میں یہ لکھا ہے کہ پرمشور کا پتر آپ کو جیون دینے آیا لیکن اس کا جو الٹا ہے شیطان وہ چوری کرنے آیا لوٹنے آیا آپ کی شانتی کو ناش کرنے آیا جب آپ شیطان شیطان کی ویچار دھارہ پر چلتے ہیں جب آپ صحیح پرمشور کے گیان کو نہیں بانتے ہیں جب آپ بائبل میں ایسا ایسا گیان نہیں تھے بائبل ایک ایسی رہش میں پستک ہے جو منوشکی کے بھوشے کو بدل سکتی ہے اگر بائبل میں جب یشو مسیح کا جنم ہوا تھا تو ان کا نام تھا ایمینویل اور ان کا دوسرا نام تھا شانتی کا راج کمار تو اگر آپ اپنے سنبند ایمینویل کا مطلب پرمشور میرے سنگ ایمینویل کے ساتھ بنائیں گے تو پرمشور آپ کے سنگ ہو جائے گا اگر آپ اپنے سنبند اسی یشو مسیح کے ساتھ بنائیں گے تو وہ شانتی کا راج کمار آپ کے سنگ ہو جائے گا تو پرمشور آپ کے سنگ ہو گیا شانتی آپ کے ساتھ آگئی تو آپ کی چنتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی آنت میں میں ان لوگوں کے لئے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں جو کرونک چنتہ کرتے ہیں جو لگاتار چنتہ کرتے ہیں ایک منٹ ان کی پراتنہ کرتے ہیں کہ پرمشور ان کے جیون میں ہستک شیپ کریں سر شکتیمان پیٹا پرمشور ہم تیرے پتر پربو یشو مسیح کے نام سے ہمارے ان درشکوں کی طرف سے آتے ہیں جو چنتہ کرتے ہیں پربو تیرا نام ایمینول ہے اس کا مطلب ہے گاڈ بی دس پرمشور میرے سنگ دوسرا نام ہے شانتی کا راج کمار پربو تو ان کے جیون میں شانتی بھر جس سے اور وہ بھی سیکھیں کہ وہ ساری چنتہیں تجھ پر ڈال دیں پربو اور وہ سیکھیں کہ ایک دن میں ایک ہی دن جی سکیں جس سے پربو وہ سواست ہوں وہ تندرست بنے اور وہ ان کا آرتھک سمپنتہ ملے سواست ملے اور شانتی ملے جس سے وہ اس جیون کا آنند لے سکیں جو تُو نے اس دھرتی پر انہیں دیا ہے یہ سم ہم یشو مسیح کے پویتر نام سے مانگتے ہیں سنو اور قبول کر آمین دھنیاباد عمر جی امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ اس بشے کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خط لکھیں چلی فون کریں ایمیل یا ٹیکس میسز بھیجیں ہمارے اگلی کاری کرم کا بھی شائع ہے جیون کا ادیشیا اس میں آپ سے فیل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اگیا دیجئے نامسکر جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشیروادوں کو نہیں پا سکتا جس کے لیے پرہوی سمسی نے اپنا بلیدان دیا موسیقی موسیقی